رلڈ کے ویدھائکوں نے مکہ منتری یوگی آجندہ سے ایک ساتھ پہلی بار ملاقات کی ہے اور اس کے بعد سیاسی چرچائیں کافی گرم ہو گئی ہیں نوڈا کے جیور سے ویدھائک دیرین سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں دیرین جی سیاسی محول ایک بار پھر سے گرم ہوتا دیکھ رہا ہے جہن چودری راج سبا نہیں پہنچے ووٹنگ کرنے تو اس کے بات لگا کہ قریبیاں ہو رہی ہیں کس طرقی کی تصویر دیکھتے ہیں جو کل تصویر نکل کے ہیں دیکھیں آپ لوگ ہر چیز میں راج نیتک قیاس ڈھونڈتے ہیں تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ پردیس کے مکہ منتری دلیہ بھاونوں سے اوپر اٹھ کر جو بھی ویدھائکوں کے جائز کام ہوتے ہیں انہیں کرانے کے لیے تطور رہتے ہیں تو یہ ایک روٹین کی ملاقات رہی ہوگی چونکہ پچھلے دنوں صدن میں ہم نے دیکھا کہ گنہ بھکتان اور جو عطی ورستی ہوئی ہے باڑھ کی استطیق پسچم میں ہوئی ہے اس کی پرتی پورتی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے لوگ دل کے اور انہیں پارٹیوں کے لوگ تو یہ بسے رہا ہوگا ان کا کی زیادہ سے زیادہ کسانوں کے حتمیں جو حالہ چل رہیں باڑھ کے اور گنہ بھکتان کے وہ نیڑنے پردیس کے مکہ منتری لیں اور جہاں تک رازنیتک قیاس لگانے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دل کے جو جین چودری صاحب ہیں ان کے جو بابا تھے چودری چرن سنگھ صاحب انہوں نے ایک پہچان اس دیس کے کسانوں کو دی اور ان کا بڑا نام تھا اس دیس میں ان کا بڑا سمبان ہمارے چھیتر میں تو اگر جین جی اور ان کی پارٹی بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں آنا چاہیں گے تو ان کا سواگت ہے چونکہ آز بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں اگر ہم کیندرگی سرکار کو دیکھیں تو ایسی یوزنائیں جو پہلے دم توڑ دی تھی لا بھارتیوں تک پہنچتے پہنچتے آز موڈی جی نے انتودے کی اس بھاونہ کو ساکار کرتے ہوئے ہر گھر تک لاب پہنچانے کا پریاس کیا ہے اور اتر پردیس نے دوہجار سترے کے بعد ان یوزناؤں کو لاغو کرنے میں جو لکھے حاصل کیا ہے وہاں بھی دیش میں سب سے زیادہ آئے وہ پردہان منتری آواز یوزنہ ہو یا کنیا سومنگلہ یوزنہ ہو یا مکھے منتری یا بھدہ یوزنہ ہو کل ملا کر آز پردیس عدوگک وکاس کی طرف آز پردیس نوجوانوں کے لیے روجگار سرجن کی طرف اور آز وہے پردیس جہاں آنے سے لوگ کتر آتے تھے میرے ہاں کی جو کمپنیاں تھی پہلے وہ بھاگنے لگی تھی ہریانہ اور راجستان کے لیے آز ان لوگوں کو زمین ڈھونڈے نہیں مل لئی چونکہ اتنا نبیس اس اتر پردیس میں مکھے منتری یوگی آدیت ناج جی کی اس چھوی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نشط طور سے آنے والے سمیں میں اس اتر پردیس کو ایک مضبوط آرثک پردیس بنائے گا اس دیس کی جی ڈی پی میں بہت بڑا حصہ اتر پردیس کا ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ ویسٹرن یوپی سے آپ آتے ہیں ارلڈی جس طریقے سے چیلنج پیش کر رہی ہے ارلڈی اگر آ جاتی ہے تو کتنا بڑا فائدہ آپ کے گڑوندن کو ہونے جاتے ہیں دیکھیں نفع نقصان کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ جین چودری جی کی رگوں میں جو خون ہیں وہ ایک دیس کے بڑے کسان نیتا کا خون ہے تو نشط طور سے کسانوں کی درستی سے اور پسچم میں زیادہ تر ہم کسان لوگ ہیں تو بڑا سممان کسان لوگوں میں اس پریوار کا رہا ہے تو اگر جین چودری ہمارے پریوار میں آتے ہیں ہمارا کنبہ بڑھتا ہے تو نشط طور سے فائدہ تو ہو گئی جین چودری اگر ہمارے پریوار میں آتے ہیں تو کنبہ بڑھتا ہے تو فائدہ ہوگا اور سواگت بھی کرتے ہوئے بارتیانتہ پارٹی کے ودایق نیرین سنگھ لکھنو سے کیمرمنٹ سورب کے ساتھ رتیش ترویدی بھارہ سمچار